بی ایس پی ادھکش مائیوٹی نے آج ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بی ایس پی زلا پنچائد ادھکش کا چناب نہیں لڑے گی اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی مائیوٹی نے بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نیتاؤں سے ویڈان سوہ چناب کی تیاری کرنے کو کہا گیا ہے اس دوران انہوں نے بی جے پی پر جب کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ بی جے پی سمجھ والی پارٹی والی غلطیوں کو دھورا رہی ہے جس سے لوگتندر کی جنہیں بھی کمزور ہو رہی ہیں مائیوٹی نے ویڈان سوہ چناب کے لیے تیار اپنا نعرہ بھی بتایا انہوں نے کہا کہ چناب میں ان کا مکھ نعرہ اور ادھے شے یو پی کو بچانا ہے سروجن کو بچانا ہے بی ایس پی کو ستہ میں لانا ہے یہ ان کا نعرہ اگامی ویڈان سوہ چناب کو دیکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے بی جے پی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے مائیوٹی نے کہا کہ بی جے پی اسی طور طریقے سے کام کر رہی ہے جیسا سمجھ والی پارٹی کرتی تھی اور اسی شیلی کی وجہ سے انہوں نے انیس سو پنچاروے میں ایس پی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب بی جے پی بھی وہی سب کر رہی ہے یہاں لوگ تنتر کی جڑے بھی کافی کمجور ہو رہی ہیں جو یہ اتی دور بھاگے پون میں نیدنی بھی ہے اس لیے اس لیے بی ایس پی نے اس سمجھ پردیش میں ہو رہے جلا پنچارت ادھیکس کے چناب کو نہیں لڑنے کا فینس لہ لیا ہے جلا پنچارت ادھیکس کا چناب جیتنا تو اب پورے طور سے جہاں خرید فروکت و سرکاری مشینری کا دور پیوگ آدھی کرنے پر ہی آدھاریت ہو کر رہے گیا ہے اس ماملے میں اب بی جے پی بھی وہی توڑ طریقے ویشیلی آدھی اپنا رہی ہے جو پور میں سماج وادی پارٹی بھی اپنی سرکار کے دوران اپناتی رہی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اب وہی گلتی بی جے پی بھی اس چناب میں دھورا رہی ہے اتہ پردیش کے مکہ منتری یوگی آریتنات کی لوگ پریتہ سوشل میڈیا پر ہر روز تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے سنیشی ایپ کوپر ان کی فالوارز کی سنکھا بھی ون ملین پہنچ گئی ہے یعنی کہ دس لاکھ ان کے فالوارز ہو گئے ہیں کوئٹ پر ان کا اکاؤنٹ کوپر فروری دوہزار اکیس میں اخلاتا اور چار مہینے میں ہی ان کے دس لاکھ فالوارز ہو گئے ہیں ادھر ٹویٹر پر بھی یوگی آریتنات اکھلیش یارب سے کئی سال بار آنے کے بعد بھی فالوارز کی سنکھا میں ان سے کافی آگے نکل گئے ہیں اکھلیش یارب ٹویٹر پر جولائی دوہزار نو میں ہی آگے تھے جبکہ یوگی آریتنات ستمبر دوہزار پندرہ میں ٹویٹر پر آئے لیکن فلال یوگی آریتنات ٹویٹر پر اکھلیش یارب سے سیتالیس ہزار فالوارز کے ساتھ آگے ہیں رام مندر نرمان کے لیے زمین کو لے کر بھلے ہی رازنیتیں کوائٹیاں گھوٹالے کاروپ لگا رہی ہو لیکن اس کا رام بھکتوں کی آستہ پر کوئی اثر نہیں دکھ رہا رام بھکت ابھی بھی مندر نرمان کے لیے دل کھول کر دان کر رہے ہیں پھر چاہے وہ رام للا کے بینک اکاؤنٹ ہو رام للا کے مندر میں رکھا دان پاترو یا رام جن مومی تیرت شیطر ٹرسٹ کا رہلے ہو لوگ ڈاؤن کھلتے ہی ہزاروں کے سنکیاں میں شردالو ہر روز ایودھیا پہنچ رہے ہیں رام للا کے درشن کر رہے ہیں پوجن کر رہے ہیں اور رام للا کے دان پاتر میں ہی مہینے کے قریب چالیس لاکھ روپے چڑھتے ہیں اور یہی حال رام جن مومی درشن مارک پر بنے ٹرسٹ کاریلے کا بھی ہے یہاں پر بھی مہینے کے قریب بیس تیس لاکھ روپے کی دان کی رسیدیں کرتی ہیں وہی ٹرسٹ کاریلے میں نکت دان کے ساتھ ساتھ چیک اور ڈرافٹ بھی پہنچتا ہے ٹرسٹ پردہ دکاریوں کا کہنا ہے کہ رام للا کے لیے دان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے جنتہ کو پورا بشوہ سے جو دھن رام للا کے لیے دیا جاتا ہے ٹرسٹ اس کا درپیوگ نہیں کر سکتا جنتہ کو پورا بشوہ سے جو دھن ہم نے دیا ہے اس کا ٹرسٹ سے درپیوگ نہیں ہو سکتا اور باقی آروپ لگانے والے راجنیتگ ہیں اگر کوئی ساماجک بیکتی جو راجنیت سے سممندت نہیں تھا وہ اگر کوئی آروپ ہمارے اوپر لگاتا تو جنتہ اس کو بشوہ سے کر سکتی تھی پرابر ہم پاس دان کی تو کوئی کمی ہے نہیں چیک بھی آ رہے ہیں ڈاک بھی آ رہے ہیں ڈانک سے بھی آ رہے ہیں نگت بھی آ رہے ہیں آج ہی میرے پاس پانچ لاکھ روپے کی چیک بیکتی آ کے دے گئی گاجی آباد کے ایوڈین اے رام جنم بھوم تیچھے ٹرسٹ کو بھگوانسی رام کے مندی نرمال کے لیے بھکت دان دینے میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں ٹرسٹ کی معنی تو جو بھومی بیواد کو لے کر جو ایک پروپوگنڈا کھڑا کیا گیا اس کا جنتہ پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اگر دان کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی ایک مہینے میں تیس سے چالیس لاکھ روپے پرتیما یہاں دان آ رہا ہے رام لیلا کے لیے تین الگ الگ طریقوں سے دان آتے ہیں آن لائن جو بینک کھاتے ہیں اس میں دان آتے ہیں اس کے ساتھ بھگوان رام کے سامنے جو دان پاتھ رکھا ہے اس میں دان آتے ہیں اور ساتھ میں ہی کیونکہ درشن مارک پر ہی ٹرسٹ کا کاریالے ہے تو لوگ ٹرسٹ کے کاریالے میں بھی آ کر دان دیتے ہیں منمید گپتہ زی میڈیا ایودھیا اتہ پردیش کے دو زنوں کے سیمہ بیواد میں بیٹے سات سال سے ادھورے پڑے کالی ندی کے پل کا نرمان اب شروع ہو گیا ہے دراصل دو زنوں بستی اور ایودھیا کو جڑنے والی کالی ندی کے پل کے اپروچ کا کام سیمہ بیواد کی وجہ سے ادھر میں لٹکا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پل کا استعمال نہیں کر پا رہے تھے بستی کی ڈی ایم سومی اگروال نے لوگوں کی سمجھتے ہوئے باتچیت کے ذریعے اس بیواد کا حل نکالا ہے اور اب کالی ندی کے اوپر کروڑوں کی لاغت سے بنے اس پل کے اپروچ کار میں مٹی کی بھرائی شروع ہو گئی ہے اور اس پل پر اب لوگوں کا آنا جانا جلد شروع ہو جائے گا جس کو لے کر لوگوں میں خوشی ہے سواسی کے لیے ناو سے نکلے ناو کہیں راستے میں دوب جائے جوب جائے کوئی غٹنا ہو جائے ہم لوگ سب یہ گھر ہو جائیں گے ہو جاتے ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ اوشک ہے کہ دوگو زلو کے ادھیکاری ساتھ نے بیٹھنے اور اس کو سنجھ رہا ہے تو ان سامن میں ستابق ہے کہ دوگو زلو کے ادھیکاری جب ساتھ نے بیٹھنے اور تو اس کے پورے ہونے کی کوئی ادھیکاری تو گاہوں جو ہیں کاغنددی کے اس پار میں ماجہ تکا اور ایک اور گاؤں تو ان لوگوں کو بچتی آگوان کے لیے بہت آسانی ہو جائے اور ہم لوگ کے جوزی انہیں راجتی کاروں پر شمال پیادی ان سب نے بھی لگ بھگ ان ناؤں پہ پہ پہنچنے کے دو گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے پیسی ریڈ پورٹ سے اب اس میں ہم لوگ آگے گھنے کی ایس بی ایس پی ادھیک شو اوپرکاش راجبر نے سددین اووے سی کو بڑا جھٹکا دیا ہے ایس بی ایس پی کے ساتھ مل کر سو سیٹوں پر لڑنے والے اووے سی کے بیان پر انہوں نے کہا کہ نہ تو اووے سی کی مائیوتی سے ہی کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی ایس بی ایس پی نے اس کو لے کر کوئی فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اووے سی نے بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں شامل ہونے کو لے کر کہا تھا کہ انہوں نے جو سیٹیں دی جائیں گی وہ اس پر چناؤ لڑیں گے کہ جو یہ بیان چل رہا ہے یہ غلط نیوز ہے اور نہ تو اوو بیسی جی کی مائیوتی جی سے کوئی بات ہوئی ہے اور نہ تو انہوں نے مورچے میں سو سیٹ کی بات کیا ہے اس تحتی یہ ہے کہ ماننے ہو بیسی جی نے ساپ ساپ کہا ہے کہ ہم مورچے میں رہیں گے اب مورچے میں جو بھی سیٹ ہم کو ملے گی ہم وہ سیٹ لڑیں گے